موسیقی آج ایک بڑا خوشی اور تاریخی دن ہے ہماری پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہ بیہار پردیس میں امائیم پارٹی کو بیہار کی جنتہ نے نہ صرف اپنے اوٹوں سے بلکہ اپنی محبتوں سے اتنا نوازہ کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیسے میں ان کا شکریہ دا کرسکوں مگر میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک تاریخی کامیابی بیہار میں ملی ہے میں ساتھی ساتھ جو ہمارے بیہار پردیس کے ادھیاکش ہیں جناب اخترالیمان صاحب کا اور جنرل سیکرٹری آفتاب صاحب کا عادل صاحب کا اور تمام بیہار کے میرے پارٹی کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی بڑی سخت جدوجہد اور محنت رہی اور اسی محنت کا نتیجہ رہا کہ آج ہم کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ساتھی ساتھ میں ہمارے جو امائیم پارٹی کے ابزور جناب ماجد صاحب جو حدراباد کے سابقہ میر رہے ہیں جو پچھلے پانچ سال سے ریگولر بیہار کو جا رہے ہیں اور اخترالیمان صاحب کے ساتھ انہوں نے پارٹی کو مضبوط کیا ہے میں ان کا اور جو حدراباد سے مہراشترا سے امتیاز جلیل صاحب آئے ڈاکٹر غفار خادری سید مہین فیروز لالا اور اتر پردیش سے ہمارے شوکت صاحب یہ تمام لوگ وہاں پر آ کر کئی دن بیس دن کیمپ کیے محنت کیے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں میں اس موقعے پر جناب کشوہا صاحب کا بہن مایابتی کا دیوندر یادف صاحب کا راجبر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ گرانڈ ڈیموکرٹیک سے کلر فرنڈ بنائے ہم نے ساتھ الیکشن لڑا اور میں سیمانچل کی جنتہ کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مندلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا اور میں ان کو تیقن دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ جب ہم نے بحار میں اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا تو ہم اس بات کا وعدہ کیے تھے اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیمانچل سے انصاف کرائیں گے سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والوں سے پچھلے ساٹھ سال سے انصاف نہیں ہوا وہ نہ صرف بحار بلکہ پورے بھارت کا سب سے پچھڑا علاقہ ہے اسی لیے سیمانچل سے انصاف کی لڑائی یہ جاری رہے گی اور جو ہم کو سیمانچل کی جنتہ نے ہمارے امیدواروں کو وہاں پر بدھائک بنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بھروسے پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے جو وہاں کے مسائل ہیں جو وہاں کا بیک ورڈنس ہے جو وہاں پر بار آنے کے بعد جو زمین کٹتی ہے وہاں پر سکول ڈگری کالجز نہیں ہے اسپتال نہیں ہے یہ سب چیزیں ہیں جس پر ہم کو ہمارے پورے بدھائک مل کر اس پر پوری کوشش کریں گے اور جو بھروسہ اور اعتماد ہم پر کیا گیا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس کی پوری مہیند کریں گے اور جو ہم نے عوام سے وعدے کیے تھے اس کو پورا کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے میں پھر سے بیہار پردیش کی جنتہ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے ہم کو اپنی محبتوں سے اپنے آشرواز سے اپنے اوٹوں سے نوازہ ہے ہم اکیس کینیڈیٹ کھڑا کیے تھے اور اس میں سے پانچ کامیاب ہوئے جہاں پر ہم کو کامیابی نہیں ملی ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم پھر سے وہاں پر جائیں گے کیوں ہم کو ناکامی ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں اس کو ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے اور بیہار میں ہم ایک پہلے اس سے زیادہ ہم ایک بڑی پولیٹیکل فورس بننے کی پوری کوشش کریں گے میں ساتھی ساتھ بیہار کی جنتہ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کورونا کے وائرس کے دوران بھی نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کیا یہ بڑا ہی ان کا بے باقی کا کام تھا اور بڑا ہی بہدوری سے انہوں نے نکل کر اب بھارت کی جمہوریت کو بیہار کے جمہوریت کو الیکشن محصہ لیا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں نے ایسا کہا ابھی کہ یقینا کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی آہ خامی ہوگی جس کے وجہ سے ہم نے وہاں کی عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکے اس پر ہم بیٹھ کر بات کریں گے جناب خمر اندا صاحب سے اور ان کمزوریوں کو دور کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اس سیٹ کو اس پر کامیاب حاصل کریں سر آپ تقریباً پندرہ دن مہاں پر کیمپیننگ کیے اور پچاس سے بھی زیادہ سبھائیں کیے تو کیمپیننگ کے دوران آپ نے کیا دیکھا اور یہ جو نتیجے آئے ہیں اس کو کیسا آنکھتے ہیں سر میں مہاں پر پینسٹھ سبھائیں مہینے کی جناب کشوہا صاحب کے پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے بہوجن سماج پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے کیمپیننگ میں حصہ لیے تو ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ ہم کشوہا صاحب کو اپنا چیف انیسر کینڈیٹ بنا کر پیش کیے تھے ہم تو اس ڈیموکرٹک سیکولر فرنٹ کے لیے ہم محنت کر رہے تھے اب اب تک جو نتیجے آئے وہ ہماری کیا بولنا چاہیے ہماری خواہش کے برعکس ہیں وہ اس کا اپوزٹ ہے اب جو نتیجہ ہے جو بھی ہے اب تک جتنا آئے ابھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے یہ تو بیہار کی جنتہ کا فیصلہ ہے اور جمہوریت میں عوام کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ نتیجہ وہی نکلتا ہے تو اب میں کون ہوتا ہوں جب اتنے بڑے بڑے سیفالوجسٹ آہ ان کے پریڈکشن غلط نکلے تو سعود دین اویسی تو ٹوینکل ٹوینکل اٹل سٹار ہے تو ہم تو اپنا جو کام کرنا تھا ہم کیے اب دیکھئے فائنل نتیجہ جب آتا ہے جب ہی آہ کچھ بتا جا سکتا ہے فائنل نتیجہ اگر ضرورت پڑی تو کیا آر جیڈی کے ساتھ جائیں گے سب دیکھئے پرسات صاحب ہماری لڑائی جو ہے سیمانچل کے انصاف کلدائی رہی ہے اور میں نے ابھی شروعات میں یہ کہا کہ سیمانچل ناصر بھی بلکہ بھارت کا سب سے بیک فرڈ ایریا ہے اور جتنی پارٹیز کو ان کو ستہ ملی اختدار ملا انہوں نے سیمانچل سے انصاف نہیں کیا مثال کے طور پر جتنے ایڈکیشن انسٹیٹوٹس ہیں وہ یا تو پٹنا نلندہ یا پھر دربنگا کے طرف میں بنائے گئے ایمز لایا گیا تو سیمانچل کو اس سے محروم کر دیا گیا ایک گورمنٹ کا ہسپٹال سیمانچل میں نہیں ہے ہر سال بار کی وجہ سے ہزاروں اکر زمین کٹ جاتی ہے فصل برباد ہو جاتی ہے اور فصل کا ان کو معاویزہ جو تین ڈسمل زمین ملنا یا اس کا معاویزہ ملنا وہ نہیں ملتا سب سے زیادہ پلائن وہاں کے نوجوان ڈلی ہریانہ پنجاب جا کر وہاں کی خیتوں میں کام کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے سیمانچل کا ڈیولپمنٹ اور ہمارا ہم میں نے آپ کو یاد لانا چاہتا ہوں کہ بحیثتے ممبر آف پارلیمنٹ میں نے ایک پرائیوٹ ممبرز بل بھی پارلیمنٹ میں دیا تھا کہ آرٹیکل تری سیونٹی ون کے تحت ایک ریجنل ڈیولپمنٹ کانسل بنایا جائے جس طرح ہیدراباد کرناٹک ریجنل بنایا گیا تھا کیونکہ جب تک وہ بنتا نہیں اس علاقے سے انصاف نہیں ہوگا تو سیمانچل کے انصاف کی لڑائی ہمارے لیے بہت عزیز ہے بہت خریب ہے اور ہم اس لڑائی کو جاری رکھیں گے آپ کے سوال کا جواب اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب پورے ریزرل سامنے آ جائیں گے کس پارٹی کے پاس کتنے ایمیلیز جیتے اس کے بعد ہم فیصلہ لینے کے موقع پہ رہیں گے مگر میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ ہمارے جو پانچ ایمیلیز ہیں اور ہمارے جو بیہار پردیش کے ادھیاکشن جنرام اختر علیمان صاحب میں ان سے بھی بات کروں گا ان سے بھی ہم لوگ بات کر کے ان سے پوچھیں گے ان کا مشورہ لیں گے اور اس کے بعد جب سامنے پورے نتیزی آئیں گے وہ دیکھ کر پھر کچھ فیصلہ لیا جائے گا ابھی 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 اس پر میں کیسے بتاؤں گا نہیں اب دیکھیں افس اینڈ بٹس میں مت بات کریے جو پورا نتیجہ سامنے آ جائے گا ابھی بھی کاؤنٹنگ چل رہی ابھی ایک ساٹھ ستر لاکھ اوٹ ابھی ابھی کاؤنٹنگ ہونا باقی ہے تو ہر پارٹی کے پاس کتنے ایمیلیز ہیں کون وہ میجک نمبر ون ٹوئنٹی ٹو کے کو پار کرتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا سیمانچل کے ڈیولپمنٹ کو لے کر اگر کوئی بڑا کومن مینمم پروگرام کے ساتھ سیمانچل کے ڈیولپمنٹ کو لے کے آپ کے سامنے آتا ہے تو کیا آپ اس کا سمرکن کریں گے پہلے تو ریزلٹ آنے دیجئے نا دیکھئے پہلے تو ریزلٹ پورا فائنل ریزلٹ آنے دیکھیں ساف ہے سر نہیں نہیں کیا ساف ہے بتائیے میرے تو ساف نہیں دکھ رہا ابھی تک تو کوئی ساف ہی نہیں ہے ابھی تک تو کوئی یہ کبھی دھر کبھی ادھر یقیناً کلیف آنگر ہوگا بٹ نتیجہ تو آنے دیجئے پھر بات کرتے ہیں ہم میں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے بیہار کے جکش اور ایمیلیز ہم سب بیٹھیں گے بات کریں گے اس کے بعد کچھ فیصلہ کریں گے کتنا ہم کو نہیں بولا گیا کیا کیا نہیں بولا گیا کی اگر پورے آہ پانچ سال میں اگر کسی پولیٹیشن کو اگر گالی دی گئی ہے تو اگر آپ ٹاپ تری نکالیں گے تو ٹاپ تری میں ہمارا نمبر آئے گا کیا کیا آپ نے کچھ باقی نہیں رہا نا بولنے کے لیے اب تو بی ٹیم سی ٹیم اورٹ کٹوا پیسے لیتے ہیں فلان کرتے ہیں اب ہم ہلیکاپٹر میں اڑ رہے تو کہا کہ پیٹرول فلان ڈال رہا ہے ریزلٹ آ رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ دیکھو ان کا ایک کام ہو گیا تو یہ سب باتیں بھی تو سامنے ہیں نا ہمارے تو یہ تو دیکھنا پڑے گا ہم بیٹ کے بات کریں گے لیکن سر جو سوال جو ابھی کیا سوال جو سی مانچل کا وکار سب سے امپورڈنٹ ہے اور اس کے لیے سرکار بنانے میں کوئی وکار آپ اپنی پاتے ہیں یا سرکار کو کچھ اس طرح کا سپورٹ کرنا جیسے تیلنگانہ میں ایک باہر سے سپورٹ کر دینا یا اس کو سمرخن گوشت کر دینا ایک منٹ ایک منٹ تیلنگانہ میں ٹی آر ایس کو کسی کی ضرورت ہے نہیں ہے نا یہاں پر پورا ریزلٹ آ جانے دیجئے نمبر آ جانے دینے پھر آپ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں میں کہاں جاؤں گا باگ کے آپ لوگ چھوڑ کے ہم تو آپ کے درمیان میں رہتے ہیں جواب دیں گے جب آپ کو پورا پورا فائنل ریزلٹ آ جانے دیجئے فائنل ریزلٹ آنے دی پھر ہم بتائیں گے آپ کو نہیں ارے دیکھئے نا کہ ریزلٹ جب آئے گا جب بھی تم آپ کے سوال کا جواب دے پائیں گے آپ اس پوزیشن میں مرچے بولیں گے سپیکولیٹ کرو میں کیوں سپیکولیٹ کروں گا میں تو آپ کے سامنے جب فائنل ریزلٹ آ جائے گا آپ کو بھی اندازہ ہوگا مجھے بھی اندازہ ہوگا تب فیصلہ کریں گے سر آپ کا مقصد ہمیشہ بیجیسی کو روکنا رہا ہے اور آپ اس کے لیے ایڈی چوٹی یہ رہتے ہیں لیکن چلیے آپ کا شکریہ بہت بہت کم سے کم آپ تو سمجھے لیکن آپ سمجھ گئے یہ آپ کو نہیں لگتا کہ بیجیپی کو روکنے کے لیے آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے تھے ایک طرح سے جن طاقتوں کو روکنے کے لیے آپ کام کرتے رہے انہی کو انڈیریکٹلی مدد کر دیا آپ نے ابھی وہی بولا جا رہا ہے سار آپ کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ایمیلو سکو لے کے بنانے کی بات ہو رہی ہے دیکھئے مدیہ پردیش میں تو میں نہیں لڑا میں کیا اڑکے گیا تھا مدیہ پردیش کو گجرات میں نہیں لڑا کیسے ہار گئے بھئی کرنا ٹکا ہار گئے ہیں کتنا بولیں آپ بولیے مجھے مجھے فرق نہیں پڑتا نہیں نہیں بھئی آپ نے سنیے دیکھئے آپ اگر اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ بھارت میں سی مانچل کا اوٹر کسی کا غلام ہے یا نوکر ہے تو ہم اس کے ذہن کے جالوں کو صاف کر دی ہے ابھی اوٹر سپریم ہے اوٹر کسی کا ہوسٹیج نہیں ہے جو کسی کو پسند کرے گا اس کو اوٹ دے گا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم کیوں لڑے ارے میں لڑوں گا بھائی بنگال لڑوں گا یوپی لڑوں گا بھارت کا ہر الیکشن لڑوں گا مجھے کیا پوچھنا پڑے گا کسی سے میں لڑوں یا نہ لڑوں میں اس لیے میں اس لیے لڑوں گا کیونکہ مجھے ڈیموکریسی میں بھروسہ ہے میں اس لیے لڑتا ہوں تاکہ وہ جو وائسلس لوگ ہیں جن کو ڈرا کر کچل کر ان کا کام نہیں کیا جاتا ان کی آواز بن کے ان کی لیڈرشپ کو پیدا کیا جائے تو یہ تو خوش ہونا چاہیے نا کہ بھائی ہم بھارت کی جمہوریت میں ڈیموکریسی میں کونفیڈنس کو بڑھا رہے کیوں لڑے کیسے لڑنا کیا بھائی میں کسی کے ماتحد کام نہیں کرتا میری پارٹی ہے مجھے اختیار ہے اپنی پارٹی کو پھیلانے کا پانچ سال پہلے ہم چھے سیٹ پہ لڑے تھے ایک پہ بھی کامیابی نہیں ملی تب کس کا نقصان ہوا کس کا فائدہ ہوا جھارکن میں لڑا ایک سیٹ نہیں جیت پایا کس کا نقصان کس کا فائدہ ہوا مہراشترا ہم لڑے آپ ہی جا کر بیٹھ گئے شیف سنا کے گود میں ہم تو نہیں بیٹھے نا تو یہ یہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی زندہ رکھیں سیکلرزم کو ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب بس کریے آپ نہیں زندہ رکھیں سیکلرزم کو آپ خالی ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کر گیان دیتے ہیں زمین پر آپ نہیں جاتے آپ ان کا صرف ایک آٹیکل لکھ دو اخبار میں ٹی وی پر جا کر گیان دے دو اور اوی سی کو گالی دے دو دو گالی آپ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے نہیں میں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں سب میں میں ان تمام لوگوں میں ان تمام لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایم آئی ایم پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے میں ان سب کو جواب دے رہا ہوں سنے سنے پہلے نمبر ون کے سوال آپ کے سوال میں تو شکریہ دا کیا نا میں تو جناب کشوا صاحب کا بہن مایوٹی کا جناب راجبر صاحب کا دیو اندر یادہ صاحب کا شکریہ دا کیا بیہار کی جنتہ کے ساتھ میں تو شکریہ دا کیا ان کو ہم تو سب ساتھ مل کے لڑے یقیناً وہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے دیکھیں دیکھیں الیکشن ہے الیکشن ہے ہم تو اپنی طرف سے پوری محنت کیے جستجو کیے بلکہ بہوجن سماج پارٹی کے کئی ایسے کینڈیٹس تھے جو ہم کو کہہ رہے تھے کہ سر آپ اور مخامت پر آئیے ہم نہیں جا سکے کیونکہ وہ شیڈیول اتنا ٹائٹ تھا مگر ہم تو کوشش کیے اخلاص کے ساتھ کوشش کیے پوری نیکنیتی کے ساتھ ہم کوشش کیے ہاں بلکل دو ہزار باویس میں اتر پردیش میں امائیم دوبارہ چناؤ لڑے گی سنیے 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 دوبارہ چناؤ لڑے گی پہلے جو کمزوریاں تھی ہم نے تھوڑا اس کو دور کیا ہے بڑی طاقت کے ساتھ لڑے گی کس کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے وہ وقت ہی بتائے گا مگر ہم تو لڑیں گے بنگال سر بنگال بل کیوں 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 ارے بھئی ہر جگہ لڑنا چاہیے ایک پولٹیکل پارٹی ہم کے انجیو ہے کہ سمینار کر آکے پیپر پریزنٹ کر دیں پولٹیکل پارٹی ہے لڑیں گے کیوں نہیں لڑیں گے لڑنا چاہیے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور بھارت کی جمہوریت میں جو سیکشن کی آواز نہیں ہے اس آواز کو پہنچانا ضروری ہے تو اس میں کیا بری بات ہے لڑنا چاہیے جیتیں گے ہاریں گے وہ تو جنتہ تائے کری گا اللہ بتائے گا لڑنا تو ضرور ہی ہے نا سر آپ نہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ یہ گڑبندن جو بیہار کا ہوا اور سکسسپل رہا آپ کے لیے تو فائدہ مند آئیوں کی میں بھی وہی آگے دیکھئے 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 صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارا پہلا الائنس ہوا دیوندر یادف صاحب کی پارٹی سے سماج وائی جنتہ دل سے اس سے پہلے کشوہ صاحب بی ایس پی سے الائنس کر چکے تھے رجبر صاحب کے ساتھ ہم لوگ بعد میں گئے تو یہ بیہار کے الیکشن کے حد تک ہوا ہے یو پی میں کیا ہوگا میں ابھی کسا بتاؤں گا آپ کو میں بھی کسا بتاؤں گا آپ سر تیلنگانہ میں تیار ایس پٹی بود بری طرح آ رہی ہے کہیں خطریتی بونٹی نہیں سرانے مولے گا بری طرح کہاں ہاری کہاں بری طرح ہزار اوٹ سے ہارے گیارہ سوٹ سے ہارے ریز 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 ریزر تھا وہ کوئی بات نہیں بہت لوگاں دستک دیتے دستک دینا رہے دستک دیتے دستک دینے سے کیا ہوتا جب گھنگرج ہوں گی تو دستک بچ جاتی نا اس میں دستک دیتے بہت سے لوگاں دستک دے رہے پچاس سال سے دستک دے رہے کیا ہوتا میں ہارا کیا نہیں آپ کا ٹی وی نائن کی بہت بتمیزی کی نیوز تھی آپ کی ٹی وی نائن کو اگر چمچا گری کرنا رولنگ پارٹی کی تو چمچا گری کرو مگر ہر بار ہمارے خندے پہ رکھ کے اپنی منافقت دکھانے کے لیے مت کرو ٹی وی نائن کو ذمہ داری سے نیوز ڈالنا چاہیے کسی کا غصہ آپ میر پہ کیوں نکال رہے بھائی ہارے آپ جیتے آپ میں آپ کیا کرے میرا میں میرے سے کیا تعلق بھائی میں او ایسی بیہار میں چلے گئے آپ کو کیا معلوم میں کیا کر رہا کہنے کرا تو یہ جو ہے نا یہ بس تلوے چاٹنے کی جو پالیسی ہے وہ مت کرو پلیز سوال کرو بولتا ہوں میں میرا متعلق بھی نہیں اس سے میرے کو معلوم تک بھی نہیں آپ نیوز چلا دیئے کیا بولتا ہوں نہیں گورنمنٹ کے پاس کیسی آر کے پاس ہوا نمبر بڑھ جانا ایسا نمبر بڑھانا ہے تو کرو ہم آپ میں ہمارا یہ خندہ ملانا آپ کو مضبوط خندہ ہے کمزور خندے پہ تو کھڑے تو گریاتے آپ نو پرابلم ہم آرے بنگال کو آرے بنگال کو آرے آرے اب برابر آئیں گے بنگال کو مرشید آباد بھی جائیں گے مالدہ بھی جائیں گے دیناچپور جائیں گے سب جگہ جائیں گے عدیرنجن چوہدری کیا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا عدیرنجن چوہدری کو بتانا چاہیے کہ اپنی کونسٹنسی میں مسلمان اتنے برے حال میں کیوں ہیں عدیرنجن چوہدری کو بتانا چاہیے کہ انہیں مسلمانوں کے لیے کیا کیا عدیرنجن چوہدری تم جانو جان لو اس بات کو کہ اوٹ ہمارا راش تمہارا نہیں چلنے والا ہے بھی ہرے ہرے آپ آ رہے کل تک جب پورے ایگزٹ پولز آ رہے تھے تو مٹھے ہیں کھا رہے تھے آپ پھول باٹ رہے تھے آسمان پہ اڑ رہے تھے پٹاخے پھوڑ رہے تھے آگے 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 ہرے ستر سیٹ دی ہے نا کیا کیا آپ نے وہ تو بتا دو کیا کیا میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں جب یہ آخری دن کا کیمپین ختمہ پانچ تاریخ ہو تو میری میٹنگ تھی کوچہ دامن میں میں کوچہ دامن سے میٹنگ ختم کر کے جا رہا تھا تو ہماری وکٹری میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت بڑا رول مہیلاؤں کر رہا ہے میں اپنی لائف میں اتنی پبلک میٹنگز کیا ہوں مگر ایک ایک پبلک میٹنگ میں اتنی بڑی تعداد میں مہیلہ آتے تھے کہ غیر معمولی اور یقینا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بہت 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 رول رہا جب میں لاس میٹنگ کر کے جا رہا تھا تو میرے کو ان مہیلاؤں روکا کہ سیلفی لینا ہے بولے برابر لیجئے اور میں بھی چاہ رہا تھا کہ سیلفی لیے اس کے بعد ایک ایک مہیلہ نے اس سے کہا کہ وہیسی تمہارے بارے میں بہت اناف شناب بول رہے ہیں یہ لوگ ان کو سات تاریخ کو ہم بتائیں گے اور تم دیکھنا جب وہ ڈبا کھولے گا اس کا جواب ہم دے دیں گے دیکھ لیجی آپ باگدورہ ائرپورٹ پر میں گیا میں میرے کو روک کر وہاں پہ مہیلاؤں نے کہا کہ ہم دلی جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے بڑا اناف شاہب تمہارے بارے میں نے کہا ہے آپ بولتے جائیے میرے کو فرق پڑنے والا نہیں ہے میں رکنے والا نہیں ہوں میں پہلے بھی کہی چکا ہوں کہ آپ جتنا بول سکتے بولیے میں آپ کا جواب نہیں دوں گا جنتا جواب دے گی خدرت جواب دے گی میری موت میرے کو روک سکتی یہ کیا بات ہے آپ جو بات ہے بولے جا رہے ہیں جو مو میں آیاں بولتے ہیں تو اس تو رکنا چاہیے نا موسیقی